امید ہے آپ ہیری سے ہوں گے اور آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس میں ہم ایک آن چین ٹول سمجھنے اس کو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والے ہیں یہ ایک بٹکوین ریمبو پرائس چارٹ ہے جس میں کوس قضاء کے سات رنگوں کو جو ہے لے کر یہ چار جو ہے وہ اس کو ترتیب دیا گیا ہے اس میں مختلف کلرز ہیں جو آپ کو مختلف کنڈیشنز دکھا رہے ہوتے ہیں انویسٹرز کی مختلف حالات میں جیسے کہ بٹکوین اگر درمیان میں ہے مطلب اپنے اول ٹائم ہائی سے اور اول ٹائم لو سے جو ہے وہ ایک درمیانی ویڈیو پر یا قیمت پر کھڑا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ ایک الگ چیز ایک الگ کنڈیشن آپ کو دکھا رہا ہوتا ہے اس طرح جب وہ اپنی اول ٹائم ہائی کے آس پاس ہوتا ہے وہ جو ہے وہ مختلف رنگ آپ کو دکھا رہا ہوتا ہے تو اس میں بسیکلی جو ہے وہ کوس قضاء کا ایک جو کنسپٹ ہے وہ لیا گیا ہے جس کو یہاں پر آپ کے سامنے بٹکوین ریمبو پرائس چارٹ انڈیکیٹر جو ہے وہ کہتے ہیں تو یہاں پر اگر آپ نیچے آ جائیں تو آپ کو سب سے پہلے یہ جو بلیک لائن ہے اس میں آپ کو جو ہے وہ بٹکوین کی پرائس نظر آ رہی ہے اس کے بعد ایک ییلو لائن نظر آ رہی ہے یہ ییلو لائن آپ کو بتا رہی ہے کہ جب پرائس اس میں ہوتی ہے بہت سے لوگ جو ہیں ان کے مائن میں جو کوسسن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس دس اب ببل تو کیا یہ ببل ہے اس کے علاوہ اگر آپ یہاں نیچے آ جائیں تو یہ جو لاس میں کلر آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہاں پر اس کے سامنے جو ہے وہ بائے لکھا نظر آ رہا ہے آپ کو تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ ایک ایسی جگہ پر بٹکوین ہوتا ہے جہاں پر آپ کو بائے کرنا چاہیے تو یہ مختلف کلر جو ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو انفرمیشن دے جا رہی ہے کہ آپ اگر بٹکوین کی جو پرائس ہے وہ جس جس کلر میں جاتی ہے تو اس کلر کے مطابق جو ہے وہ آپ کو کیا سٹریرجی جو ہے وہ اختیار کرنی چاہیے تو یہ کوئی جو ہے وہ انویسمنٹ ایڈوائس نہیں ہے اور یہ جس ایک جو ہے یوں سمجھ لیں سٹیڈی پرپس کے حوالے سے ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ جو ہے وہ دو زونز میں اس کو ڈیفرنشیٹ کر لیں ایک تو یہ جو ریڈ جہاں سے ایریا شروع ہو رہا ہے ہلکا ریڈ پھر زیادہ پھر بہت زیادہ ریڈ تو اس کو جو ہے وہ آپ آور ہیٹیڈ زونز میں لے جائیں آور ہیٹیڈ زونز سے مراد ہوتی ہے کہ وہ ایریا جہاں پر جو مارکیٹ ہے وہ آور ہیٹ ہو جاتی ہے جب مارکیٹ آور ہیٹیڈ ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو جو اپنا پروفٹ ہے اس کو نکال لینا چاہیے یا یہاں پر جو ہے وہ آپ کو سیل کر دینا چاہیے اسی طرح اگر آپ اس ییلو ایریا سے نیچے آتے جائیں تو یہاں پر جو ہے وہ آپ کو مارکیٹ نظر آئے گی آور سولڈ کنڈیشن میں یا یوں سمجھنے کے ایک کول سی پوزیشن ہوگی اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ فومو کا شکار ہوں گے اور اس طرح کی جو ہے وہ سیچویشن نظر آ رہی ہوگی ان رنگوں کی مدد سے جو ان کے سامنے جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ جو ریڈ کلر ہے یہاں پر جب بیٹ کوئن کی پرائس ہوتی ہے تو یہ آپ کے سامنے لکھا ہو رہا ہے کہ میکسیمم ببل ڈریٹری کہ یہاں سے جو ہے وہ ایک دوسرے لفظوں میں سمجھ لیں کہ جو میکسیمم رسک ہے یہاں پر ہولڈ کرنے کا ٹھیک ہے آپ اس جگہ پر جو ہے وہ مزید ہولڈ نہ کریں بلکہ یہاں سے جو ہے وہ آپ پرابفٹ نکالیں اور نکل جائیں اسی طرح آپ کو جو یہ سبز کلر نظر آ رہا ہے یہاں پر اگر آپ یہاں پر نیچے دیکھیں تو اس کے سامنے لکھا ہوا ہے اکومیلیٹ مور اور میں نے جب آپ کو جب بیٹ کوئن جو ہے وہ تھرٹی تھوزن کی پرائس پر گھوم رہا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک اکومیلیشن زون ہے یہاں پر جو لوگ ہیں وہ زیادہ سے زیادہ بیٹ کوئن کو بائے کریں گے کیونکہ یہ وہ ایریا ہوتا ہے جہاں پر جو انٹریسٹ ہوتا ہے بیٹ کوئن میں اگر گوگل ٹرینڈ کے حوالے سے بھی دیکھیں اور بھی جو چیزیں ہیں ان کے حوالوں سے دیکھا جائے تو بیٹ کوئن میں جو انٹریسٹ ہوتا ہے اس ٹائم پر وہ جو ہے وہ صفر ہو جاتا ہے یا بہت زیادہ حد تک گر جاتا ہے یہاں پر جب بیٹ کوئن کی قیمت آ جاتی ہے تو بہت سے لوگوں کا جو انٹریسٹ ہے وہ صفر پر چلا جاتا ہے تو یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب آپ کو زیادہ سے زیادہ جو بیٹ کوئن ہے اس کو اکومیلیٹ کرنا چاہیے اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے بائے کرنا چاہیے تو یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ نیچے کلرز ہیں اور ان کے سامنے جو ہے وہ پوری معلومات آپ کو دے دی گئی ہے آپ اس کے مطابق جو ہے وہ اپنی سٹریٹی بنا سکتے ہیں بیسکلی جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو دو کلرز ہیں آپ ان کو دو مختلف سٹیویشنز میں ڈیفرنٹ شیٹ کر لیں ایک وہ ٹائم ہے جب مارکیٹ جو ہے وہ آور ہیٹ ہو جاتی ہے اور ہسٹوریکلی وہ ایک ایسا مومنٹ ہوتا ہے جب بیٹ کوئن میں سے جو ہے وہ آپ کو پروفٹ نکال لینا چاہیے یا آپ کو جو ہے وہ بیٹ کوئن سیل کر دینا چاہیے پھر اسی طرح جب مارکیٹ گرنا شروع ہو جاتی ہے تو اس ییلو زون سے نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے کول ڈاؤن ہانا شروع ہو جاتی ہے تو یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب سنٹیمنٹ ہے وہ بہت زیادہ گر جاتا ہے لوگ ڈرک اشکار ہو جاتے ہیں اور وہ جو انٹریسٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو یہاں پر جو ہے وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ جو بیٹ کوئن ہے اس کو اکوملیٹ کرنا چاہیے اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ بائے کرنا چاہیے تو امید ہے کہ یہ چار جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ جو ہے وہ اس کے حوالے سے کوئی اپنی سٹریجی بنائیں گے اور دوسرا یہ چار جو ہے وہ ہر ایک دن کے بعد یعنی چوبیس گینٹو کے بعد جو ہے وہ یہ اپ ڈیٹ ہوتا ہے اور اس میں جو ہے وہ آپ جو اس کی پرائس ہے اس میں جو ڈیفرنس ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے ہر چوبیس گینٹو کے بعد اگر گرتا ہے تو پرائس جو ہے وہ اپنا جو کلر ہے اس چار کا وہ چینج کر کے دوسرے کلر میں آ جاتی ہے اور اسی طرح جو ہے یہ ہر چوبیس گینٹے جو بعد جو ہے وہ کلر اپ ڈیٹ ہوتے رہتے ہیں تو انشاءاللہ پھر نیکس ویڈیو ملکات ہوتی ہے اللہ حافظ